بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پیکس ٹیوب چینل میں خوش شامدید آپ اگر عالی تحرمی جاتا ہے یورپین یونٹ کے کسی ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایو بلو کارڈ جرمنی کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ایو بلو کارڈ جرمنی اپنی نوعیت کا بہترین پروگرام ہے ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے ایو بلو کارڈ کون حاصل کر سکتا ہے بلو کارڈ کی درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے اس ایو بلو کارڈ سے آپ کو کون کون سے بینیفٹس حاصل ہوں گے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل اور آسان طریقہ بتائیں گے جس کے ذریعے آپ ایو بلو کارڈ جرمنی کے لئے درخواست دے سکیں گے یہ ساری تفصیلات جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جرمنی میں بہ آسانی سیٹل ہو سکیں دوستو ایو بلو کارڈ جرمنی اپنی نویت کا بہت ہی بہترین پروگرام ہے دنیا کے بہت سے ترقی آفتہ ممالک پوری دنیا سے ہائی اسکلڈ لوگوں کو ریکروٹ کرنے کے لئے مختلف قسم کے امیگریشن پروگرام چلاتے ہیں جیسے امریکہ گرین کارڈ کے ذریعے ریکروٹ کرتا ہے جبکہ کنیڈا ایکسپریس انٹری پروگرام کے تحت ہائی اسکلڈ یا ہائی کالیفائیڈ لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے اسی طرح کا ایک پروگرام دو ہزار بارہ میں یورپین یونین نے شروع کیا جسے ای یو بلو کارڈ کا نام دیا گیا صرف ڈینمارک آئرلینڈ اور یوکے کے ممالک اس کارڈ کا اجرہ نہیں کرتے باقی ساری یورپین یونین کے ممالک اس کارڈ کا اجرہ کرتے ہیں جرمنی بھی ای یو بلو کارڈ دیتا ہے تاکہ دنیا بھر سے ہائی اسکلڈ لوگ یا اعلیٰ تعلیمی آفتر لوگ جرمنی میں آ کر کام کریں یہ کارڈ ابتدائی طور پر چار سال کے لئے جاری کیا جاتا ہے یورو اسٹیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق دو ہزار بارہ سے دو ہزار سولہ تقریبا 69,000 لوگوں کو اس کارڈ کا اجرہ کیا گیا اور ای یو مالک میں سب سے زیادہ کارڈ جرمنی نے جاری کیا مطلب جرمنی وہ ملک ہے جو دنیا بھر سے سب سے زیادہ آلہ تعلیمی آفتر لوگوں کو جرمنی بلاتا ہے تقریبا 58,058,000 لوگوں کو جرمنی نے بلو کارڈ جاری کیا ان 58,000 لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈینز کی رہی دوسرا نمبر چائنیز کا رہا تقریبا 10% چائنیز نے ای یو بلو کارڈ حاصل کیا اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے تو تقریبا 1276 افراد یعنی 1276 افراد کو ای یو کے مختلف ممالک میں بلو کارڈ دیا گیا لیکن صرف جرمنی میں ہی ایک ہزار چیاسی پاکستانیوں کو یورپی یونین کارڈ جاری کیے گئے یا ای یو بلو کارڈ جاری کیے گئے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ اس ای یو بلو کارڈ کے کیا فوائد ہیں یا کون کون سے بینیفٹس اس ای یو بلو کارڈ سے یا کون کون سے بینیفٹس اس ای یو بلو کارڈ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کو کسی بھی قسم کے بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کسی بھی ملک کی امیگریشن کے حصول کے لیے آپ کو فانیشل پروف دینے پڑتے ہیں لیکن اگر آپ نے جرمنی کے ای یو بلو کارڈ کے لیے پلائی کیا ہے تو نو بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائیڈ دوسری بات آپ کو آئیلیٹس توفل یا جرمن لینگویج میں پروفیشنسی کی ضرورت نہیں ہے تیسری اہم بات کسی بھی طرح کا پوائنٹ بیس سسٹم نہیں جو آپ نے کلیر کرنا ہے اور کسی بھی طرح کا امیگریشن کوٹا یا کیپ نہیں ہے فرنڈز جرمنی کو اگلے چند سال میں تیس لاکھ ورکرز کی ضرورت ہے جس میں سے بڑی تعداد ہائی سکلڈ یا ہائی کوالیفائیڈ لوگوں کی ہوگی آپ بھی یہ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے صرف دو ریکوائرمنٹ چاہیے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس یونیورسٹری ڈگری ہونی چاہیے ماسٹرز یا بیکٹر لیول کی اور دوسری چیز وہ ہے جرمنی میں جوب آفر یا جوب کانٹریکٹ دوستو اب ہم آپ کو اس ویزا کی ڈیوریشن کے مطالق بتائیں گے جرمنی کا ای یو بلو کارڈ چار سال کے لیے دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کم وقت کی ملازمت کا کانٹریک ہے تو مدت ملازمت سے تین منت زیادہ کا ویزا دیا جاتا ہے ای یو بلو کارڈ جرمنی کے حامل افراد بہت آسانی سے پرمننٹ ریزیجنس یا پی آر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے 33 ماہ یعنی 33 منت جرمنی میں گزار لیے ہیں تو آپ کو پرمننٹ ریزیجنس جاری کر دی جاتی ہے اور اس کیلئے ضروری نہیں کہ آپ کو جرمنل لینگویج بھی آتی ہو اور اگر آپ نے 21 ماہ یا 21 منت ای یو بلو کارڈ پر جرمنی میں گزار لیے ہیں اور آپ نے اگر بی ون لیول پاس کر لیا ہے جرمنی یا ڈوچ میں تو آپ کو صرف 21 ماہ بعد ہی پرمننٹ ریزیجنس مل جائے گی فرنڈز اب بات کرتے ہیں ڈگری ریکنیشن کی اگر آپ کے پاس بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری ہے تو وہ ڈگری جرمنی کے ماسٹرز یا بیچلرز ڈگری کے ایکول ہونا چاہیے اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا ماسٹر یا بیچلر جرمنی میں ریکنائز ہے یا نہیں آپ کو ایک ویب سائٹ پر جانا ہوگا اس ویب سائٹ کا نام کمک ہے یا انا بن جو ایک جرمن ادارے کی ہے ویب پیچ آپ کے سامنے سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے اس پر جا کر آپ اپنے ڈاکیمنٹس کی ریکنیشن اپلائی کر سکتے ہیں دوسری اہم بات ہے جوب کانٹریکٹ یعنی آپ کے پاس جرمنی میں جوب آفر ہونا چاہیے اور آپ کی تنخواہ نارمل ورکر سے ایک اشارہ پانچ فیصد سیانہ ہونی چاہیے جیمنی میں بلو کارٹ کے حصول کے لیے آپ کی سالانہ انکم باون ہزار یورو ہونا چاہیے تاہم ایسے شعبوں میں جہاں ہنرمن افراد کی کمی ہو ملازمت کرنے والے افراد کی تنخواہ چالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ یورو سالانہ ہو تب بھی وہ درخواست دے سکتا ہے اور ایسے شعبوں میں شامل ہیں میتھی میٹیشنز انجنئرز یا میڈیکل کے شعبے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جرمنی میں جوب کیسے دھونے آپ کو کچھ ویب سائٹ کے پیجز اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے جہاں جا کر آپ جوب دھونڈ سکتے ہیں بہت سی ویب سائٹ ہیں جو جرمنی کی اندر جوب کی تفصیلات سے آگاہ کرتی ہیں جہاں جا کر آپ بہ آسانی جوب تلاش کر سکتے ہیں تو دوستو جب آپ کے پاس جرمن ڈگری ریکنیشن لیٹر آ جائے اور جوب آفر لیٹر آ جائے تو آپ جرمن ایمبیسی سے اپوائنٹ میں لیں اور اپنا ای یو بلو کارٹ اپلائی کریں آپ کو تین ماہ کا ویزا دیا جائے گا اور جرمنی آمیت کے بعد آپ نے اپنے سارے ڈاکیمنٹ سبمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو دیا جائے گا چار سال کا ای یو بلو کارٹ تو دوستو یہ ایک زبردست اپورشنیٹی ہے یورپ یا جرمنی میں سیٹل ہونے کے لیے اس بلو کارٹ کے حامل افراد مخصوص وقت کے بعد یورپ میں مستقل شہریت اختیار کر سکتے ہیں ایسے افراد اپنے اہل خانہ کو بھی جرمنی بلا سکتے ہیں بچے آپ کے وہاں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا اسپاؤز یعنی شہر یا بیوی وہاں پر ان لیمیٹڈ آورز کیلئے کام کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے مطالق معلومات ملتی رہیں موسیقی